گرامی قدر حضرات خدا باز دے اچھے علماء جدو بندہ تعلق توڑ چھڑے لے آہل سنت شہی علاقائد اس ویلے پہلا عذاب آندا یرفہ و انہم البرکالہ برکت اٹھا دیں دے پورا ملک اسٹم پریشان ہے برکت نہیں ہے شود جولی آڑ کے پندے و دن انٹرنیشنل پین توجہ ہے پندے و دن بغیرت اے دے باوجود پوری نہیں پہ رہی کیوں سن لو اس واسطے اے پننے نہیں گئے تے دوسرے ملکہ کنوں کاش کے اپنا کاشا مصطفیٰ دے سامنے پہلا لیں دے میرے آنکھیں ہر سے عطا فرما چڑھ نہیں جائی انہم اصل پتہ نہیں نا لینا کتوں ہے گرامی قدر حضرات انہم دے اقائد ہی سیٹ کوئی نہیں یہ تا صرف قوم نقابو کرن واسطے ہندہ جی ہم شیخ عبدالقادر یونیورسٹی بنائیں گے ماں کہ آپ کتے انالز ہم نے شیخ عبدالقادر یونیورسٹی شیخ عبدالقادر آپ نے فرمایا نہیں آپ کے ملفوظات میں یہ ساری باتیں ہیں جس گھر میں تصویر یا کتہ ہو توجہ ہے نا وہاں تو رامت کا فرشتہ نہیں ہے یہ آپ کتے انالز ہم نے یونیورسٹی یہ بنائیں گے اے صرف توڑے اور میرے ورگے سادہ لوکاندہ کی دا لٹن واسطے بھی جو اکھن بھی یہ تا گوز پاک دا دیوان نہ ہے توجہ نہیں فرمائی ماں کیا کہہ رہے ہیں سمجھ آئی نا گوز پاک دا دیوان نہ ہوئے تے جڑے گوز پاک دا دیوان ہے نو پھڑ کے جے لے ڈھکے و نپیوں منو چھڑے نا جنادے مو ای زبان ہے او بول دو انو چھٹی یہ ماں کیا کہہ رہے ہیں توجہ ہے نا ماں کیا کہہ رہے ہیں یہاں میرے قدر حضرات کوئی نہیں سیانے آدھے نے جدو بھی کسے زیادہ انیر کیتا ہے نا میں تو انہوں نے ایک گل سنا دے نا شاید تو انہوں نے سمجھنا آبے نمرود نے آگلا بائی سی نا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سٹن واس تے تے آگلا بیٹھا آپنی اکات واد پتہ نہیں مجمع اللہ سمجھا بیٹھا کہ کوئی نہیں سمجھا بیٹھا بس اکات کئی بندے آپنی اکات واد آگلا آ لیندن تو مربوئی دی کوئی نہیں سمجھائی نا یہ او لوگ ان جڑے آپنی اکات واد کام کردن انہوں نے نہیں پتہ ساڑا سائن کے ڈڈڈڈڈڈا ہے سمجھا رہی ہے اللہ دی رحمتنو رحمتی ران دیو غضبنو داوتنا دیو انہا حکمرانو نو چاہیدہ خدا دا خوف کرن اور جڑی حق بات ہے اس حق بات عمل کرامن ریاست مدینہ دا نام لے کے بدماشیاں کی دیا جان دیا نے اس واسطے اللہ دا خوف کرو جتنے حضرات اور تو سی بھی سمجھو میں عرض کردہ پر پندے بدنے برکت کوئی نہیں نوکرنگ آلے پریشان فسر آلے پریشان دکان آلے پریشان کیوں برکت کوئی نہیں میں کہا اپنے رویہ تے غور کرو دین اور علماء تو دور ہو کے کوئی نہیں ہاں بالکل میں کہا نبیدی حدیث تے سچی ہے تے انہوں سمجھنا ہوئے جمعہ کی کرا علماء دے قریبہ دین دے قریبہ تیری برکت آ جائے گی دوسری بار فرمایا کہ جس ویلے دین اور علماء حق توں علماء ربانی توں لوگ دور ہو جا سن اللہ تعالیٰ اناندے اتے سلط اللہ علیہم العدو فرما اللہ تعالیٰ اپنا دشمن اناندے اتے بادشاہ مسلط فرما دے گا جیڑا اناندہ دشمن ہوئے گا میرا خیال ہے میں توسرہ نہ آئی کرن کرن لے بھائے کے سوچ لے بھائے میں کیا کیا ہے اور میں صرف حدیث دا ترجمہ کیتا ہے آپ پڑھ گئے ہو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ صاحب نصر اے یا مجمع ہونا چاہیدہ ہے اے حضرت خاجہ پیر بارو کریم رحمت اللہ لہ دلنگر دا سلے آدھنے مولانا صاحب تو انترجمہ کی تحصیح پڑھ گئے آئے ہیں کہ کون لوگ نے جڑے ساڑھے دشمن ساڑھے تے مسلط ہو گئے اور پھر جاگدے بیٹھے ہو تو تیسری بات بھی سنا دے ماں تیسرا عذاب کیا ہے فرمایا یکھ رجون من الدنیا بغیر ایمان فرمایا ای ہو جائے بندے جڑے دین اور علمات دور جدو مرسن تے کافر ہو کے مرسن مسلمان ہو کے کوئی نہ مرسن اے وے کو حد جڑے اپنے علمات دے قریبہ